ڈی ای نے ریپلیکیشن ڈی ای نے کی ریپلیکیشن سمجھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ڈی ای نے ہے کیا ڈی ای نے مجود کہاں پر ہوتا ہے اور ڈی ای نے کس چیز سے ملکے بنا ہوتا ہے تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ڈی ای نے ہے کیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریپلیکیشن کا مطلب کیا ہے اور ڈی ای نے کی ریپلیکیشن کا پروسس کیا ہے تو فرسٹ وین ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بیسیک یونٹ آف لائف سے ہمیشہ سٹارٹ کیا جاتے ہیں ٹاپکس آپ کے لیکچرز تو بیسیک یونٹ آف لائف اس نون ایز سیل سیل کے سینٹر میں سیل کا نیوکلیس ہوگا اور اس نیوکلیس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کرومو سومز کچھ اس طرح سے اب یہ جو کرومو سومز ہیں جو نیوکلیس کے اندر مجود ہیں اگر ہم اس کرومو سومز کے کسی ایک پارٹ کو لیٹس پوز صرف یہ چھوٹا سا پورشن جو ہے اس کو اگر ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کی سٹرکچرز دکھائی دیتی ہیں اب یہ جو سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کو نام دیتے ہیں ہم ڈی این اے کا یہ سٹرکچر کیا ہے یہ سٹرکچر ہے ڈی این اے یہ سٹرکچر ڈی این اے کدھر پائی جا رہی ہے کرومو سوم پہ اور کرومو سوم کدھر مجود ہیں نیوکلیس کے اندر مجود ہیں اور نیوکلیس کدھر مجود ہیں نیوکلیس is present in a cell تو یہ سیکنس ذرا یاد رکھیں سیلک میں نیوکلیس نیوکلیس میں کرومو سوم کرومو سوم کس چیز سے ملکے بنے ہیں ڈی این اے سے اور ڈی این اے کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈی این اے کے دیکھیں دو سٹرینڈ ہیں ایک یہ والا سٹرینڈ اور دوسرا یہ والا سٹرینڈ یہ سٹرینڈ ادھر سے گھومتا ہوا جا رہا ہے دوسرا سٹرینڈ اس کے اوپر آ رہا ہے اب یہ دونوں سٹرینڈ جو ہیں یہ ایک سیڈی نواز سٹرکچر بنائیں گے اور ان کے درمیان میں دیکھنے کو ملیں گے کروس بریجیس اب ڈی این اے کے ہم سٹرینڈ کے اگر بات کریں تو یہ ڈی این اے جو ہے یہ بیسیکلی بڑا مالیکیول ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سب یونٹ سے ملکے بنا ہے دیکھیں ڈی این اے ایک بڑا مالیکیول ہے بڑا مالیکیول چھوٹے مالیکیول سے ملکے بنتا ہے تو اسی طرح سے جو ڈی اے ہے یہ ڈی اے نے بھی چھوٹے مالیکیول سے ملکے بنتا ہے اب وہ جو چھوٹے مالیکیول سے ان چھوٹے مالیکیول کو ہم نام دیتے ہیں نیوکلیو ٹائٹس کا نیوکلیو ٹائٹس کا اب نیوکلیو ٹائٹس سے ملکے کیا بنے ڈی اے نے بنایا یعنی کہ یہ ڈی اے نے کے جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ایسے کیا مجود ہوں گے نیوکلیو ٹائٹس مجود ہوں گے دونوں سٹرینڈ پہ صحیح ہے دونوں سٹرینڈ پہ کیا دیکھنے کو ملیں گے آپ کو نیوکلیو ٹوائٹس دیکھنے کو ملیں گے تو اب یہ بات تو کلیر ہوگی جو ڈی اینے ہے وہ سیل کے اندر موجود ہے اور اب اس کے کیا کرنی ہے ہم نے ریپلیکیشن کرنی ہے اب ریپلیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ریپلیکیشن کہاں پر ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ریپلیکیشن کے اگر بات کریں تو ڈی اینے کی ریپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے دیکھن ڈی اینے ریپلیکیشن تو ٹوٹل بنا کے ہم نے یہاں پر سینٹسیز کرنی ہے کسی اس کی ڈی اینے کی یعنی کہ آپ کہیں گے کہ سینٹسیز آف ڈی اینے کو کیا نام دے دیں گے ڈی اینے ریپلیکیشن کا نام دے دیں گے سینٹسیز آف ڈی اینے بہت ہی سیمپل سی ڈی اینے اور ڈی اینے کے میں نے آپ کو بتا دیا کہاں پر ہوتا ہے اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ڈی اینے کی ریپلیکیشن ہے یہ کہاں پر ہوتی ہے تو ڈی اینے سٹوڈنٹ سیکنڈ چیپٹر میں سیل ڈیویجن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیل ڈیویجن ہوتا ہے بیسیکلی وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے انٹر فیز میں اور انٹر فیز کے بعد وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا مائٹاوسیس میں یعنی کہ وہ سیل جس نے ڈیوائیڈ ہونا چاہتا ہے ڈیویجن شو کرنا چاہتا ہے وہ پہلے کس فیز میں جاتا ہے وہ پہلے جاتا ہے جی انٹر فیز میں اور انٹر فیز میں میں نے ایک بہت ہی پوڈنٹ پوائنٹ نوٹ کروایا تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ انٹر فیس کے دوران جو کرومو سوم تھے وہ ڈبل ہو رہے تھے کرومو سوم کیا ہوتے ہیں بیکمز ڈبل کس فیس میں انٹر فیس میں اب کرومو سوم ڈبل ہو رہے ہیں ذرا بات سمجھئے کرومو سوم پہلے ایسے ہیں لیکن جیسے ہی انٹر فیس آئے گا تو کرومو سوم ڈبل ہو جائیں گے کرومو سوم کا ڈبل ہونے کا مطلب وہ کچھ اس شیپ میں آ جاتے ہیں سمجھ میں ہی بات یہاں تک اب دیکھیں کرومو سوم ڈبل ہوا اس کا مطلب ہے کرومو سوم کو بنانے کے لیے جو چیز چاہیے کرومو سوم کو اگر ہمیں ڈبل کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ چیز بھی ڈبل ہونے چاہیے جس سے کرومو سوم ملکے بنا ہے تو کرومو سوم ملکے بنا ہے ڈی اینے سے اس کا مطلب ہے انٹر فیس میں جب کرومو سوم ڈبل ہوتے ہیں تو کرومو سوم کو ڈبل کرنے کے سے پہلے کیا ہوتا ہے ڈی اینے کو بھی ڈبل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈی اینے کیا بناتا ہے کرومو سوم بناتا ہے اگر کرومو سوم دیکھے پہلے ایسے ہیں اب اس شیپ میں آگے کب انٹر فیس میں اگر انٹر فیس میں کرومو سوم کو ڈبل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس طرح سے اس شیپ میں لے کے آنا تو ڈی اینے بھی ڈبل ہونا چاہیے تو DNA بھی ڈبل ہوتا ہے پھر chromosomes ڈبل ہو جائیں گے تو ہنس میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ جو انٹر فیس ہوتا ہے انٹر فیس کے دوران کیا ہوتی ہے DNA کی replication ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ انٹر فیس میں chromosomes ڈبل ہوتے ہیں اور chromosomes کو ڈبل کرنے کے لیے DNA کے ڈبل ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ DNA ہی chromosome بنا رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے جو DNA پہلے وہ ڈبل ہوگا ڈبل ہونے کا مطلب وہ synthesis کرتا ہے automatically خود کو synthesize کرتا ہے تیار کرتا ہے copies بناتا ہے جب وہ اپنی copy بنا لے گا اسے ہم نام دے دیں گے DNA replication کا اب ہم آتے ہیں ذرا DNA replication کے steps کی طرح Dear student اس کے دو basic steps ہیں اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے پہلے آپ replication DNA replication کے definition لکھیں پھر آپ اگر بتانا چاہتے ہیں تو اس کے درمیان میں تھوڑا سا connection بھی بتا سکتے ہیں DNA کا اور chromosome کا اور پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ DNA کے جو replication ہوگی وہ interface میں ہوگی سہی ہے اب steps کی بات کریں تو دو major steps ہوں گے یہاں پر سٹیپ نمبر فرسٹ ان وائنڈ آف ڈبل سٹرینڈ یعنی کہ تو ڈبل سٹرینڈ ہے ڈی اینے کا وہ اوپن ہوگا اب اس کا مطلب کیا ہے ڈی اینے کے سٹرینڈ کی بات کریں تو دو سٹرینڈ ہوتے ہیں ایک یہ دیکھیں یہ اوپر والا سٹرینڈ یہ جا رہا ہے ایسے اور دوسرا یہ والا سٹرینڈ تو ڈی اینے کے کتنے سٹرینڈ ہوگے دو سٹرینڈ ہوگے اور دونوں سٹرینڈ کے درمیان میں جو بلو کلر کے اندر لائنز ہیں یا کروس بریجز ہیں یعنی کہ دونوں سٹرینڈ ایک دوسرے کی اردگرد ایسے لپٹے ہوئے ہیں اب اس نے کہا پہلے سٹیپ کے دوران کیا ہوگا کہ ڈی اینے کے دونوں سٹرینڈ ان وائنڈ ہونے والے ہیں یعنی کہ اگر میں یہاں پر بنا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ایک سا trend یہ آگیا دوسرا strand اور دونوں strand کے درمیان میں آپس میں دونوں strand attached تھے with the help of these cross bridges now what is happening in the first step in this first step of dna replication the two strand of dna are going to separate from each other دونوں strand الگ ہو جائیں گے کیوں کیسے اب کیسے الگ ہوں گے کیونکہ ان کے درمیان میں جو cross bridges ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے یہ cross bridges ٹوٹ گے جب cross bridges ٹوٹ گے تو cross bridges کے ٹوٹنے سے زاری بات ہے جو دونوں strand ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اب یہ strand ادھر آگیا اور جو دوسرا strand تھا وہ dear student یہ نیچے پڑا ہے unwind تو ہو گیا اب اگر میں اسی کو تھوڑا سا مزید سمپل کر کے آپ کو بتاؤں تو dna کا strand کچھ آپ کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں یعنی کہ imagine کریں یہ dna کا ایک strand آگیا اور اسی کے سامنے dna کا دوسرا strand آگیا یہ دیکھیں دو strand ہو گئے یہاں پر تو diagram جو آپ کو بچے easy لگے آپ وہ بنا لیں صحیح ہے تو یہ آگے dna کے دو strand اب یہاں پر بھی دیکھیں اسی diagram میں بھی dna کے دو strand ہیں تو پہلے step میں کیا کہا اس نے کہ dna کے دونوں strand سپرڈ ہونے والے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیم تو سیم جیسے یہاں پر سپرڈ ہوئے ویسے ہی ان کے درمیان میں یہاں پر بھی cross bridges ہوں گے تو یہ cross bridges ٹوٹیں گے ٹوٹنے کے بعد دونوں strand کیا ہوگے ایک دوسرے سے الگ ہوگی challenges کو الگ کر لیں اب الگ ہونے کے بعد کیا ہوگا dear student الگ ہونے کے بعد main step start ہونا ہے replication کا یعنی کہ synthesis کا اب تھوڑا سا ادھر آ جائیں ادھر والے سائٹ پر last time بیٹا میں آپ کو کہا تھا کہ جو ڈی اے نے ہے وہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے یونٹ سے ملکے بنیا ہے اس کا نام کیا ہوگا نیوکلیوٹرائیڈ اور نیوکلیوٹرائیڈ چار طرح کے تھے ایک تھا dear student ایڈا نیوکلیوٹرائیڈ جس کو ریپریزنٹ کیا تھا اے سے ایک نیوکلیوٹرائیڈ تھا گوانی نیوکلیوٹرائیڈ جس کو ریپریزنٹ کیا تھا جی سے پھر نیوکلیوٹرائیڈ تھا جس کا نام تا سائٹوسی نیوکلیوٹرائیڈ اس کو ریپریزنٹ کیا ہے سی سے اور چوتھا تھا تھا تھایا مین نیوکلیوٹرائیڈ جس کو ریپریزنٹ کیا تھا تی سے چار نیوکلیوٹرائیڈ تھے جو کہ دی اے نے کے سٹرینڈ کے اندر بنا رہے تھے یعنی کہ چار نیوکلیوٹرائیڈ کے مطلب dear student یہ دیکھیں ایک سٹرینڈ میں ادھر نیوکلیوٹرائیڈ ہوگا پھر ادھر نیوکلیوٹرائیڈ آگے دونوں کے درمیان میں کراس بریجز بنگے پھر dear student ادھر نیوکلیوٹرائیڈ ہے پھر اس کے سامنے ادھر نیوکلیوٹرائیڈ آگے یعنی کہ اس طرح سے نیوکلیوٹرائیڈ دونوں سٹرینڈ میں ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں کیا بنے ہوتے ہیں بانڈ بنے ہوتے ہیں اب پہلے سٹیپ میں کیا ہوا یہ جو بانڈ تھے یہ دیکھیں یہی وہ سا ٹرکچر آگئی یہ بانڈ ٹوٹ گئے ٹوٹنے کے بعد دونوں سٹرینڈ الگ ہو گئے اب الگ ہونے کے بعد کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ فارمیشن آف نیو سٹرینڈ فارمیشن آف نیو سٹرینڈ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا ڈیئر سٹوڈنٹ ادھر آئیں ورا ڈائیگرام پہ یہاں پہ دونوں سٹرینڈ میں سیپرٹ کر دیئے تو یہ دیکھیں ادھر نیوکلیوٹرائیڈ ہیں یہ دیکھیں وہی نیوکلیوٹرائیڈ میں لکھتا جا رہا ہوں آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں نہیں لکھنا چاہیں نہ لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو دیکھیں ذرا اب پہلے اے کا بانڈ ٹی کے ساتھ ہے یعنی کہ ایڈا نے ان کا تھایا میں ان کے ساتھ تھا لیکن اب بانڈ فری ہے تو بانڈ کے فری ہونے کے وجہ سے اس کا مطلب ہے جب یہ جو سٹرینڈ ہے یہ سٹرینڈ ادھر والا ہے ادھر والا سٹرینڈ الگ ہو گیا یہ چلیں بنا ہی لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے یہ لیں چالیں جی کمپلیٹ ہو گیا اب ہوگا کچھ یوں کہ یہ جو سٹرینڈ ہے اس سے ٹرینڈ کے سامنے ایک نیا سٹرینڈ بن جائے گا اسی طرح سے ڈی این اے کا جو دوسرا سٹرینڈ ہوگا ڈی این اے کے دوسرے سٹرینڈ کے سامنے بھی ایک نیا سٹرینڈ بن جائے گا تو ہینس ہم کہیں گے کہ جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن کا فینومینا ہے وہ کیا ہو گیا دیکھیں درہا اس سٹرینڈ کے سامنے یہ بن گیا اسی طرح سے یہ سٹرینڈ ادھر آ گیا اس کے سامنے بھی یہ بن جائے گا سٹرینڈ نیا اب ڈی این اے کے پہلے آپ کے پاس ایک سٹرینڈ تھا اب ڈی این اے کے کتنے سٹرینڈ ہو گئے ہیں ذرا دیکھیں تو اب آپ کس پاس ہو گئے ہیں ڈی این اے کے دو سٹرینڈ ون اینڈ ٹو اب یہ جو نئے سٹرینڈ بنے ہیں اسی کے بننے کے پروسس کو کیا نام دیتے ہیں ڈی این اے ریپلیکیشن یعنی کہ ڈی ایر سٹوڈنٹ اگر میں ادھر بنانا چاہیں آپ تو ایسے بن جائے گا ایک بلیک میں اور بلیک کے سامنے دوسرا اس کا سٹرینڈ بن جائے گا اسی طرح سے یہ جو سٹرینڈ آگیا دوسرا ڈی ایر سٹوڈنٹ وہ نیچے آگیا اور اسی طرح سے اس کے سامنے بھی ایک نیا بن جائے گا تو آپ کے سامنے ہنس دو ڈی این اے کے سٹرینڈ بن گئے اس کو آپ کیا نام دیں گے ڈی این اے ریپلیکیشن ڈی ایر سٹوڈنٹ یہ ایک انپورٹنٹ آپ کا ٹاپک ہے تو یہاں سے اگر کوئی قویسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ایک چیز یاد رکھنی ہے ایم سی جیوز کے طور پر وہ یہ ہے کہ جو ڈی این اے کی ریپلیکیشن ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے یہ کبھی نہیں بھولنا آپ نے